اللہ برکاتہو جی آج حکومت کی طرف سے جو کال دی گئی تھی کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بحرمتی ہوئی ہے تو اس کے خلاف سب نے اتجاج کرنا ہے تو ہم ڈیوٹی پر ہیں لیکن ہم اپنا یہ فرض جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ ہم اس عمل کی پرزور مضمت کرتے ہیں جی اور ایسے جو ہتھکنڈے ہیں ایسے جو کارنامے ہیں ان کے ان کارناموں یا ان ہتھکنڈوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کی کتاب مقدس کتاب قرآن پاک ہے اس کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا ہوا جی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی تو ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اپنے یہ سب بھائی میرے ساتھ مل کے بھی اس پر بات کریں گے لیکن میں ایک بات یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو عالم اسلام کو چاہیے کہ برپور طور پر سویڈن کا بائی کاٹ کریں تاکہ ان کی جو ہر جو بھی اس جیسی کوئی حرکت ہے وہ کرنے سے پہلے سو بار سوچ لیں تو اس لیے ہم برپور طور پر مضمت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کا جو نسخہ جو ہے اس کی بے حرمتی کی ہے کیونکہ ہمارے سینوں کے اندر قرآن پاک زندہ ہے اور ہم اس کو زندہ رکھیں گے ہم قرآن پاک کی حرمت میں اپنی جان بھی دیں گے اور اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اس عمل کی پرزور مضمت کرتے ہیں پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اندر سب مل جائیں کوئی بھی پی ٹی آئی کا کوئی بھی نون لیگ کا نہیں ہے سب سے پہلے وہ مسلمان ہے سب سے پہلے وہ اسلام ہمارے لیے ہے ہمارا مذہب ہمارے لیے ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہمارے لیے اہم ہے تو اس لیے ہم اس فیل کی برپور طور پر مضمت کرتے ہیں اور پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ سارے اپنے فرقہ واریت اور اپنی جو ہے وہ سیاسی جو فرقہ وارانہ تاثب ہے اس سے ہٹ کے ایک ہو جائیں اس معاملے پر اور سب مل کے جو ہیں وہ اس کے خلاف مضمت کریں احتجاج کریں تو میرے ساتھ موجود ہے جی ارسلان صاحب بسیکل ان کا تعلق تحریک لبیک سے ہے تو وہ تحریک لبیک سے ہٹ کر آج صرف مسلمان ہونے کے ناتے اس فیل کے بارے میں کیا کہیں گے جی اسلام علیکم فخر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے جو بھی سیاستی جماتے ہیں وہ کچھ جماتے اس پہ سیاست کر رہی ہیں لیکن سیاست نہیں کرنی چاہیے سیاست کو بالاتر کر کے سائیڈ پہ کر کے ساری جماعتیں ایک ہو جائیں آج تقریبا ساری جماعتوں نے کٹھے ہی طریقہ لبیک نے پی ٹی آئی نے حکومت نے ساری جماعتوں نے کال دی ہوئی تھی احتجاج کی تو آج پوری امت مسلمہ جو پاکستان ہے پورا پاکستان میں احتجاج ہے آج لیکن پوری امت مسلمہ نے احتجاج کیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو غستاخیاں ہیں ضرور بند ہوگی جب حکومت آئے گی انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کی حکومت آئے گی تو تب بھی انشاءاللہ یہ ساری جو غستاخیاں ہو رہی ہیں یہ بند ہو جائیں گی جب تک سب ہم ایک نہیں ہوں گے تمام امت مسلمہ ایک نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا تاکہ دوبارہ یہ عمل کرنے سے پہلے وہ سو بار سوچیں ناصر صاحب آپ کیا کہیں گے جی میری حکومت سے صرف یہی اپیل ہے جنہوں نے یہ حرکت کیا رہا ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ وہ اندہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے پہلے سو بار ہزار بار سوچے کہ مسلمانوں نے ہمارا ساتھ کیا کیا تھا اس لئے تمام امت مسلمہ کو مل کر ان کو جواب دینا چاہیے سویڈن حکومت مرد آباد کا ہم نعرہ لگائیں گے سویڈن حکومت مرد آباد سویڈن کی گورنمنٹ مرد آباد اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور زندہ بعد قرآن پاک ہمیشہ زندہ رہے گا ہمارے سینوں کے اندر بھی زندہ رہے گا کیوں اس لئے کہ قرآن اللہ نے فرمایا میں نے اس کتاب کو اتا رہا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں تو اس لئے یہی پیغام تھا جی آپ کو آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ تو سوشل میڈیا ہی ہے ہمارے پاس اعتجاج کے لئے اس کے لئے ہم اعتجاج سوشل میڈیا پر کامل کام ہم اس طرح کا اعتجاج کریں کہ ان تک یہ ہماری پیغامات ہر مسلمان کے دل میں جو اس کی باتیں ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں بلکل جی جس کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ اپنی فیس بک پہ اعتجاج ریکارڈ کروائے جس کا ٹویٹر پہ ہے ٹویٹ کریں جس پہ انسٹرگرام ہے کوئی بھی چیز وہ وجوز کرتا ہے اپنے سٹیٹس لگائیں اور اس بات کی جو ہے وہ پرزور طور پر سب مزمت کریں شکریہ جی